دوستو پاکستان میں فرادیوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر ہر شخص بہت ہی زیادہ کریئیٹیف ہے چاہے زمزم موبائل دبائی والا سکیم پاکستان میں شروع ہو یا پھر کسی اور طرح کا سکیم یہ لوگ ہمیشہ دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں دوستو پریس کلپ علی پر چٹھا کی ایک پوسٹ میں نے دیکھی آج صبح اور سوچا کہ آپ کے ساتھ شعر بھی کر دیا جائے دوستو یہاں پر نیکی لیلو نیکی لیلو سے لگ گئی کا حاکم دین دربار موجود ہے جی ہاں دوستو حاکم دین کا ایک ایسا دربار جہاں پر زلفکار علی نام کا ایک دھونگی موجود ہے دس روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک یہ لوگوں کو نیکیاں فروخت کرتا ہے دس روپے دے کر ایک لاکھ نیکی کمائیں ایک ہزار روپے دے کر ایک عرب نیکی کمائیں سو روپے دے کر ایک کروڑ نیکی کمائیں اور دس ہزار روپے دے کر ایک خرب نیکی کمائیں اور یہ نیکیاں صرف زبانی کلامی نہیں ہیں بلکہ ان نیکیوں کو باقاعدہ طور پر ریسیٹ پر لکھ کر بھی دیا جاتا ہے کہ بھئیہ آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بلکل اسی وقت جس وقت کے آپ نے پیسے دیئے ہیں ٹرانسفر ہو چکی ہیں پنجاب کی شہر گجرات میں اپنی نویت کا یہ منفرد واقعہ پیش آیا ہے جہاں نیکیاں فروغ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ظلفکار علی شہریوں کو پیسے کے بدلے نیکیوں کی رسید دیتا تھا گلیانا پولیس نے اپنی مدیعت میں بھیگ مانگنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور ملزم کے قبضے سے رسید بک اور ساڑھے پانچ سو روپے برامت ہوئے ہیں پولیس نے پنجاب ویگرنسی آرڈیننس نائنٹین ففٹی ایٹ بائی نائن کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور اس کی ایف پی آر بھی سب کے ساتھ شیئر کی ہے اندازہ لگائیے دوستو ایک ایسا ملک جو کہ پہلے ہی پوری دنیا کے نائنٹی پرسنٹ بھیکاریوں کا پروڈیوسر ہے وہاں پر اس کے اپنے ہی شہر گجرات جہاں کے لوگ دنکیاں لگانے بھی بھی مشہور ہیں وہاں پر ایک نیا بندہ ایک نیا ڈھونگی نکل آیا ہے جو کہ نیکیوں کی رسیدیں دے رہا ہے اللہ معاف کرے